ہیلو اور بہترین مجھے پر مجھے یوٹیوب چینل کہ امریکہ کے اندر گاڑی کس طرح بائی کی جاتی ہے پروسس کیا ہوتا ہے اور آپ کو گاڑی کتنی دیر میں ملتی ہے میرے ساتھ رہیں let's wait and watch and بہت ضروری چیز please چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کیونکہ ابھی next coming days کے اندر آپ کے پاس بہت اچھے چیز ویڈیو آنے والی ہیں اپلوڈ کرنے والا ہوں میں کچھ ویڈیوز جو کہ آپ کو نیو یورک کی سیر کے بارے میں ہیں different aspects کے نیو یورک سٹیٹ کے بارے میں ہیں so please like کریں share کریں subscribe کریں میری یوٹیوب چینل کو اور ring کا جو icon ہے اس کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چال جائے گا let's go یہ جیے بھی ہم جا رہے ہیں رستے میں تھوڑی سی میں نے کہا آپ کو ویڈیو بنا کر دیں کہ جا رہے ہیں ہم ابھی کدھر ہم جا رہے ہیں ڈیلرشپ پہ یہاں پر آپ کو ایک چیز واضح کر دوں میں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر گاڑی جو ہے وہ آپ کو ڈیلرشپ سے ملتی ہے آپ نے اگر فائنانس کروانی ہے آپ نے لیز کروانی ہے آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ جسٹ ڈیلرشپ کے جاتے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا ڈیلرشپ جو ہوتا ہے وہ ہی آپ کو اپروول لے کے دیتا ہے بینک سے اور آپ کو گاڑی بھی دیتا ہے سو ابھی آپ کو باقی کا پروسس بھی سمجھائیں گے کہ یہاں سے گاڑی بائک کرنا ایزی ہے یا مشکل ہے سو تھا تھوڑا سا اب میں بھول گیا ہوں ویڈیو بناتے بناتے میں بھول گیا تھا اگر ٹرن لے لیا ابھی میں نے ابھی میں نے جانا کہیں اور تھا اور اب میں تھوڑا سا لمبے رسلے سے جا رہا ہوں لیکن مجھے ایک پہنچہ سات منٹ لگیں گے میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ دستی کی بھول بلہیوں کے بعد ہم ایریا میں آ چکی ہیں ادھر کافی زاری ڈیلرشپ ہیں جیسے کہ آپ کو یہ مرشڈیز کی ڈیلرشپ نظر آ رہی ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ تھی یہ اس طرف لنکن کی ہے یہ امریکن گاڑی ہے لنکن کے آگے فورڈ آ جاتی ہے یہ بھی امریکن گاڑی ہے اس کے آگے ڈاج اور ریم کی آ جاتی ہے یہ بھی جو ہے امریکن کمپنی کی گاڑیاں ہیں یہ بویک ہے جی ایم سی یہ بھی امریکن گاڑی ہے اور ساتھ میں یہ بھی شیورلے کا ڈیلرشپ آ گیا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ بھی امریکن ہی میرے حال سے گاڑی ہے اس کے بعد وہ مجھے پتہ نہیں یہ دیا تھا لیکن ہم نے جانا ہے ہانڈا پہ ہم ہانڈا پہ جا رہے ہیں ہانڈا ہانڈا بائے کرنے جا رہے ہیں اور ہم وہاں سے انفرمیشن لیں گے کہ گاڑی کیسے بائے کرتے ہیں ہاو ایزی ٹو بائے کار یہ ہانڈا کی گاڑی کھڑی ہے کونسی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایچ آر بھی ہے یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہوتی ہے اور انڈیا میں بھی یہ ان کا ایک ٹرک کھڑی ہیں دو اور یہ در پائلٹ کھڑا ہے یہ ان کا پاسپورٹ کھڑا ہے ابھی ہم اندر جانے لگے ہیں لیکن کونسی گاڑیاں کھڑی ہیں انڈر اور ہم ساکتاingو رو محمد how are you man والمسلام oh my god I can't believe how big he is yes CRB and this is our expert with whom we will get all the information آج کا انٹرویو دوبارہ ان کے ساتھ ہوگا ایک اور موقع ملا ہے ہانڈا سیوک دیکھنے کا اور یہ موڈل ہے 1974 کا آپ اس کا دیکھیں 94 اور 2023 سیڈان سو ہاتھ پھر ہم اپنے ایکسپرٹ جناب مبین صاحب کے باس ہیں ایکسپرٹ کونی اچھی ایکسپرٹ کونی اچھی ایکسپرٹ کونی اچھی ایکسپرٹ کونی اچھا چاہی دی صاحب مبین صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں گاڑی بائے کرنا یہاں پر گاڑی بائے کرنا کیا ڈیفرنس ہے مبین صاحب ڈیفرنس یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑی ایسٹ ہے اچھا یہ لائیبیلٹی ہے یہ گاڑی اب جس بندہ نے چیلیس ہزار ڈالر کی لیے ہے ابھی یہ شوروم والے اس کو بیچ رہے ہیں چیلیس ہزار کا اچھا 2022 ایک سال پرانی گاڑی ہے اس کا دس ہزار ختم ہو گیا اب جو بندہ اس کو لے گا اس کی ٹھکے گی دس ہزار ڈالر کی دس ہزار ڈالر کی تو لائیبیلٹی بن گی نا جیسے بینک میں جاؤ افیلیٹڈ بینکس ہیں آئیبیلپل کہ سب کوئی کام کرتے ہیں پانچ دس منٹ میں سارا کام پانچ دس منٹ میں مطلب کوئی وہ مہینوں کا کام نہیں پہلے دو پروول اچھا پہلے آپ کو یہاں پہ بھی مطلب جمع کروانی پڑتی ہیں اپنی ٹیکس ریٹرنز اور اپنی پیس سلپ سارا کوئی دکھانا پڑتا ہے اپنے اپنی انکم جو ہے کرنی ہے اچھا اس کے بعد ہی آپ کو لون ملنا نہیں تو وہ جو کریڈڈ والا سسٹم ہوتا ہے اس کا کیا حساب تھا ایک تائم کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ شروعات میں آپ نے اپنے پیس ٹابز وغیرہ تو کھانے ہیں اور کہنا ہے کہ جی میں ادھر کام کروں ایک تائم کے بعد آپ کی کریڈٹ ہسٹری اسٹیبلش ہو جاتی جب آپ کی کریڈ ہسٹری اسٹیبلش ہو جاتی ہے آپ کے نام پہ دو تین گاڑنیاں رہا چکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ اسٹیبل ہے یہ پیک کر سکتا ہے صحیح آپ کو اپنی ورث بار بار پھر پرویوو نہیں کرنی پڑتی صحیح ہوگی یہ میں بیسی کے لیے مطلب اتنا کوئی پاکستان والا رولار نہیں ہوتا کہ پہلے بینک میں جاؤ اس سے پرویول لو پھر وہ لے کے جاؤ پیسے اور جا کے مطلب اس کو دو ڈیلر والے کو ڈیلر کے پاس پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے پھر بھی ہو جاتا ہے کام کام درنے والا بندہ ہو دو تین دن میں ادھر بھی ہو جاتا ہے کام نہیں مطلب لائک اس ناٹ اس ناٹ اس پاکستان اچھا کامپلیکیٹر تو مطلب زیادہ کامپلیکیٹر بھی آتے بھی دعا ہے تیس پرسنٹ انٹرسٹ تیس پرسنٹ انٹرسٹ پہ اوپر گاڑی یہاں پر مطلب آج کل ہائی انٹرسٹ ہے تو سیون ایٹ پرسنٹ پہ مطلب بیڈ گریڈڈو نئی گاڑی پہ 2.9 3.9 آج 3.9 مل رہا ہے نئی گاڑی پہ نئی گاڑی پہ جناب یہ والی گاڑی تھی جو ہم نے بھی بائی کی ہے یہ ہے ہانڈا اکار کی سپورٹ موڈل ہے یہ اس کا ویریانٹ سپورٹی ویریانٹ ہے اور پہلے بھی آپ کو اس کا ہانڈا کا آپ کو ریویو دے چکے ہیں تو بیسکر یہ گاڑی جو ہے ابھی ہم نے بائی کار لی ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر I hope that you are gonna like the information آپ کو information ابھی میں نے دییا آپ کو شاید پسند آئے گی تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ڈیفرنس جو تھا وہ گاڑیوں کا کہ گاڑی امریکہ میں کس طرح بائی کی جاتی ہے پاکستان میں کس طرح بائی کی جاتی ہے تو یہ آپ کو گاڑی انسپیکشن اس کی کر کے آپ یہاں سے ہی اس کو ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں یہاں سے ہی آپ کی گاڑی کی پلیٹیں لگ گئی ہیں ہر چیز اس ڈیلرشپ سے ہو کہ گاڑی انہیں فل تیار کر کے آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے آپ کو on road کریں گے گاڑی کی انسپیکشن بھی کریں گے گاڑی کی پلیٹس بھی دیں گے ریجسٹریشن بھی دیں گے ٹائٹل وغیرہ جو گاڑی کا ہوتا وہ درہ آباد میں آجاتا ہے so i hope that you like my video and please do share subscribe my youtube channel and again i request you please don't forget to press the ring icon button thank you and see you soon